اللہم سواللہ علی محمد و اول محمد و اجل فرج قائم اول محمد عزیز آل محترم مرہوم آیت اللہ سید محمد حسین حسینی طہرانی مرہوم آیت اللہ علی قاضی طبع طبعی رحمت اللہ علی کے فرزند جناب آیت اللہ حسن قاضی طبع طبعی سے اس واقعے کو نقل کرتے ہیں آیت اللہ حسن طبع طبعی نے اپنے والد بزرگوار کے حالات زندگی پر دو عدد کتاب تحریر کی پہلی جلد اس میں انہوں نے اپنے والد کے حالات زندگی کو وظائف کو عملیات کو اور جو کچھ وہ اپنی زندگی میں انجام دیتے تھے اسے مکتوب کیا اور تحریر کیا اور پھر ایک اور جلد تحریر کی جس میں انہوں نے اپنے والد بزرگوار کے تمام شاگردوں کا جو نہائی تھی نامور اور گرانگدر شاگرد تھے ان کا تعارف کروایا اس کتاب کا نام آیت حق رکھا گیا لیکن اس کتاب کو پبلش کرنے سے پہلے انہوں نے اس کا قلمی نسخہ جو دست نوشتا تھا ہاتھ سے جو تحریر شدہ نسخہ تھا وہ آیت اللہ سید محمد حسین حسینی تہرانی کو بطور تحفہ پیش کیا آیت اللہ تہرانی وہاں آیت اللہ علی قاضی کے اس گرانگدر فرزند آیت اللہ حسن قاضی تبا تبای سے اس واقعے کو تحریر کرتے ہیں واقعہ در حقیقت آیت اللہ قاضی کے انتقال کی رات سے متعلق ہے جناب آگے حسن قاضی کہتے ہیں کہ مجھے بابا نے یہ کہا کہ مجھے قبلہ رخ بٹھا دیا جائے ظاہر نحیف تھے کمزور ہو چکے تھے بیمار تھے فرزند نے باپ سے شفقت کا اظہار کیا اور انہیں قبلہ رخ بٹھا دیا مرحوم قاضی کو اپنے انتقال کے آثار کا علم تھا لہذا وہ قرآن مجید کی تلاوت میں مصروف ہو گئے اور پھر جناب حسن قاضی کہتے ہیں کہ مجھے بابا نے کہا کہ اس کمرے کی تمام کھڑکیاں اور تمام دروازے بند کر دیا جائے اور پھر ان کے اوپر ایک نہائی تھی زخیم اور موٹا پردہ آویزان کر دیا جائے تاکہ کوئی اندر جھانک نہ سکے اور بطور معمول بابا کی ایسی عادت نہیں ہوا کرتی تھی کہ وہ اس طرح سے کمرے کے دروازے اور کھڑکیاں بند کروا کر پھر اس کے اوپر پردہ آویزان کروائیں اور لٹکا دیں یہ ان کی عادت نہیں تھی لیکن چونکہ انہوں نے حکم دیا تو ہم نے ان کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے تمام کھڑکیاں اور دروازے بند کر دیا اور نہائی تھی موٹا پردہ وہاں لٹکا دیا اور آویزان کر دیا ایک نہائی تھی سخت قسم کی آنڈھی اچانک وہاں پر رونما ہوئی تھی کہ تمام ماحول جو تھا وہ تاریخ ہو چکا تھا تو جب تمام کھڑکیاں دروازے بند کر دیا گئے پردہ لٹکا دیا گیا تو کسی نے کمرے میں چراغ روشن کر دیا سخت ناراض ہوئے کہ اس قدر کمرے میں نور موجود ہے اور آپ نے چراغ کیوں جلایا ہے کہ آپ کو دکھائی نہیں دے رہا ہے کہ کمرہ اس قدر نورانی ہو چکا ہے لہذا تمام افراد سے کہتے ہیں کہ زمین پر احترام سے چلیں اور اس کمرے کو خالی کرنیں تمام افراد کمرے سے باہر چلے جاتے ہیں اور آگا حسن کہتے ہیں کہ مجھے بابا نے کہا کہ آپ بھی اپنے گھر واپس چلے جائیں صبح آنا آگا حسن کہتے ہیں کہ میں ان کے کمرے سے باہر چلا گیا اور ان کے کمرے کا دروازہ بند کر دیا اور چونکہ ان کے گھر کچھ کام ابھی مجھے تھا لہذا میں اس کام میں مصروف ہو گیا کہ ہمیں محسوس ہوا کہ بابا کے کمرے میں دو افراد آپس میں گفتگو میں مصروف ہیں میں نے کہا باہر سے تو کوئی نہیں آیا ہے اس کھر کے اندر کمرے میں بابا بھی تنہا تھے کون ہو سکتا ہے کہ جس کی آواز کمرے سے سنائی دے رہی ہے اور دو افراد وہاں گفتگو کر رہے ہیں لہذا قریب گیا معلوم ہوا کہ آباز مردانہ ہے زنانہ آواز نہیں ہے یعنی کوئی مرد اس کمرے میں بابا کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے میں نے نہائیتی تعجب کیا آگے بڑھا قریب ہوا میں یہ چاہتا تھا کہ اندر جاؤں جا کر دیکھوں کہ کون ہے جو میرے بابا سے گفتگو کر رہا ہے لیکن میں کمرے میں داخل نہیں ہو پا رہا میں نے محسوس کیا کہ کوئی ایسی طاقت ہے جو مجھے اس کمرے میں داخل ہونے سے روک رہی ہے مانے ہے رقاوٹ ہے میں کمرے میں نہیں جا سکتا ہوں اور میں نے غور سے سننے کی کوشش کی کہ کیا گفتگو ہو رہی ہے لیکن نہیں سماعت ہو رہی سمجھ میں نہیں آرہا صرف اتنا معلوم ہے کہ تو افراد گفتگو کر رہے ہیں لیکن یہ معلوم نہیں کہ کیا گفتگو ہو رہی ہے اور جب مجھے یقین ہو گیا کہ میں اس کمرے میں داخل نہیں ہو سکتا اور اب کیا راستہ ہے واپس چلے جائیں چونکہ بابا نے کہا تھا کہ آپ چلے جائیں صبح آئیے گا اور صبح معلوم ہوا کہ بابا کا انتقال ہو چکا ہے اب یہاں آیت اللہ سید محسن حسینیہ تہرانی اپنے والد بزرگوار آیت اللہ سید محمد حسین حسینیہ تہرانی سے سوال کرتے ہیں کہ اس رات کون تھا جو آیت اللہ علی قاضی رحمت اللہ علیہ سے گفتگو کر رہا تھا تو آیت اللہ تہرانی فرماتے ہیں کہ حضرت صاحب اللہ سید زمان کی ہستی مرحوم آیت اللہ قاضی کے پاس تشریف لائے تھے خدا بابا مطال مرحومت آیت اللہ علی قاضی کے درجات کو بلند کرے خدا بابا مطال ان ہستیوں کی زندگی سے ہمیں نورانی علم جو انہوں نے اہل بیت علیہ السلام سے اخذ کیا اس علم کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے حضرت اہل بیت علیہ السلام کی نورانی معرفت عطا فرمائے آپ تمام عزیزان کے لئے امام علی بن مصر رضا علیہ اللہ کو تحییت و سنہ کی نورانی بارگاہ میں نائب و زیارہ بھی ہیں اور دعا کو بھی ہیں اللہم صلح علیہ محمد و علی محمد و عجل فرج قائم علی محمد